اینٹیں اٹھانے والے مزدور ایک میسن اور ایک آرکیٹیکٹ کی مثال دی تھی آرکیٹیکٹ ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگ بورٹ پرکھڑا ہو کے آٹھ دس لکیریں کھینچتا ہے اور وہ انٹیسپیٹیڈ کاؤسٹ آف کنسٹرکشن کا ٹو پرسنٹ آپ سے اپنی فیس لے دیتا ہے آرکیٹیکٹر کی اس میں زیادہ سے زیادہ اس کے چار گھنٹے سر پڑی آتے ہوں گے جبکہ میسن آرکیٹیکٹ کی چار گھنٹے کی محنت کو عملی شکل دینے کے لیے کم سے کم تین مہینے میں صبح سے شام تک ہر روز محنت کرتا ہے پھر کہیں جا کے آرکیٹیکٹ کے بنائے ہوئے نقشہ زمین پر کانکریٹ کے بلوک کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ انٹیں اٹھانے والا مزدور کلچلاتی دھوپ میں صبح سے رات تک بوجھ اٹھائے ہوئے اس خطرناک لرز سیڈی پر چڑھتا ہوا اوپر کی منزل میں انٹیں پہنچاتا ہے سیمنٹ پہنچاتا ہے ریت پہنچاتا ہے باوجود اس کے کہ یہ مزدور سب سے سخت اور خطرناک کام کر رہا ہے پھر بھی سب سے کم معافضہ پاتا ہے میسن گرچے دھوپ میں بیٹھا ہے لیکن سر پر اس نے رمال رکھا ہوا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کے وہ دیوار بنا رہا ہے اس کا کام اتنا سخت نہیں جتنا مزدور کا اور نہیں اس میں اتنا خطرہ ہے پھر بھی وہ مزدور سے پانچ چھ گنا زیادہ مزدوری لے رہا ہے آرکیٹیکٹ نے ٹوٹل چار گھنٹے کام کیا ہے اور ائر کنڈیشن کمرے میں آٹھ دس لکی نے کھینچ کیا آپ کے احوالے کر دیں اور سب سے زیادہ معافضہ لیا ہے اس نے فرق کیا ہے معاملی سا ایک فرق ہے کہ انہیں اٹھانے والا مزدور صرف میسن کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہے اس کے اندر اس کی صرف فیزیکل لیبر انوالو ہے دل اور ذہن اس کا آزاد ہے وہ صرف ہاتھوں سے کام کیے جا رہا ہے اس کے برد میسن جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہا ہے جو کچھوں سے سیکھا تھا اپنے استاد سے وہ اس کو اپلائی کر رہا ہے دیوار بناتے وقت پھر جب وہ تین چار لیئر برکس کی لگا لیتا ہے تو ان کو چیک کرتا ہے کہ یہ سیدھی بھی ہیں یا نہیں اینٹوں کے درمیان جو مارٹر کی لیئر اس نے دی ہے وہ لیئر یونی فارم ہو وہ یہ مائنڈ اپنا اپلائی کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں اور دماغ بھی کام کر رہا ہے تو اس کی مزدوری اس مزدور سے پانچ چھ گنا زیادہ ہے آرکیٹیکٹ نے اپنا علم استعمال کیا ہے دماغ اپلائی کیا ہے اور گھر کے ڈیزائن کو شوق سے بنایا ہے وہاں اس نے اور ہاتھوں سے اس نے وہ لکیریں بھی کھینچیں ہیں کام بھی کیا ہے اس لیے اس کی مزدوری سب سے زیادہ ہے گرچہ اس نے کم ٹائم لگایا ہے تو جب عبادت بھی ہم یوں گم ہوتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمارا دل اور ہمارا جسم وہ سب یقصو ہو کر عبادت میں مبتلا ہوتے ہیں عبادت کرتے نہیں ہیں بلکہ عبادت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا انعام قربِ الٰہی کی صورت میں ملتا ہے اس کا معافضہ سب سے ہائیست اور سب سے خوبصورت ہوتا ہے